بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ کی خدمت میں حاضر ہے نیب نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں اور عدالت میں مریم نواز کو بے گناہ تسلیم کر لیا ہے یہ ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہے اور مریم نواز اس کے فوراں بعد مزید اگریسیو ہو گئی ہے انہوں نے عمران خان پر تابر توڑ حملے کیے ہیں ان کے وہ کس وجہ سے ڈرپوک ہیں کہاں سے ڈرتے ہیں کہاں سے گھبراتے ہیں اور کس سے ڈرتے ہیں یہ انہوں نے باتیں کی ہیں اور وہ بتا رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور بجلی کے بلوں پر وہ پریشان ہیں تو حاج عدالت میں پیشی تھی اور مریم نواز کا کیس تھا اور کیس یہ تھا کہ کیا وہ بری ہو جائیں گی ان کی جو نا اہلی ہے وہ ختم ہو جائے گی نیب کا کیس تھا نیب نے ان پر جو کیلیبری فونٹ اور ٹرسٹ ڈیڈ اور پتہ نہیں کیا کیسز بنائے ہوئے ہیں بہت سارے کیسز ہیں ان سب پر بات ہو رہی تھی تو عدالت نے زاہرہ عدالت نے پوچھا کہ اصل کیس کیا ہے اور یہ تو ماون ہیں اس میں اصل جو ملزم ہے وہ کون ہے تو اصل ملزم بتایا گیا کہ نواز شریف ہیں اور نواز شریف کہاں وہ باہر ہیں تو ان کی غیر موجودگی کا یہ مطلب تو نہیں کہ ان پر فرد جرم صحیح ثابت ہو جائے گی اس بات پر بہت زیادہ بحث ہوئی اور ساتھ یہ ہوا کہ مریب نواز پر اصل کیس کیا کیونکہ بات وہ کہہ رہے تھے کہ مریب نواز نے 2006 میں ایک ٹرسٹ ڈیڈ دی اور وہ کیلیبری فونٹ تھا اس کے بارے میں بات چلی کہ وہ شاید اس وقت موجود نہیں تھا دوسری طرف سے آئے کہ وہ موجود تھا پھر جس صاحب نے وہ دیا تھا ایکسپرٹ آئی ٹی ایکسپرٹ کے طور پر اپنا بیان دیا تھا وہ ثابت یہ ہوئے کہ وہ آئی ٹی ایکسپرٹ ہی نہیں ہے اچھا خیر یہ تو اس سے الگ کیس تھا مسئلہ یہاں پر یہ تھا کہ عدالت نے یہ پوچھا کہ ان پر کیس کیا اصل میں کیس کیا ہے تو اصل میں کیس مریب نواز پر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو 93 سے 1993 سے 1996 کے درمیان جائدادیں خریدی انگلینڈ میں مریب نواز نے وہ ان کے اساسوں سے زائد تھی اساسوں سے زائد آمدن سے وہ خریدی گئی اور مریب نواز صاحبہ نے اس میں ان کی معابنت کی وہ خریدنے میں اچھا بڑا عجیب سا کیس ہے مریب نواز نے اس وقت کیا معابنت کی ہوگی یہ بات عدالت نے بار بار ان سے پوچھی نیب کے وکلا سے کہ آپ یہ بتائیں کہ مریب نواز نے کیا معابنت کیا ان کی تو انہوں نے کہا نہیں دیکھیں وہ 2006 میں جو ٹرسٹ آئی وہ ٹرسٹ ڈیڈ آئی تھی اس کے والے سے ان پر کیس ہے انہوں نے کہا نہیں آپ پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا اس میں معابنت کی اوکی اس میں معابنت کی لیکن اصل جرم کیا اصل جرم یہ ہے کہ نواز شریف نے اساسے خریدے اپنی آمدن سے زائد اچھا یہ بھی ابھی پروف ہونے ہے اس کے لئے ان کا بیان آنا باقی ہے اور اس میں ایک قانونی طریقہ کار جو ہے وہ بھی موجود ہے باقی ہے تو کیا نواز شریف نے وہ ایکسپٹ کر لی ہیں کہ وہ ان کے ہیں انہوں نے کہا یہ تو ہو جائے گا انہوں نے کہا ہو جائے گا نہیں کیا یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ ملزمہ آبرت ان پر تو کیس ابھی چلنا ہے مزید آگے جانا ہے تو انہوں نے کہا جی وہ تو عدالت کا فیصلہ برقرار ہے لیکن یہ معاون ہے معاون کس چیز میں ہے انہوں نے ان کو سپورٹ کیا انہیں ہیلپ کیا عدالت نے پوچھا کہ یہ کس طرح سے آپ ثابت کریں گے کہ مریم نواز نے سپورٹ کیا مریم نواز نے معاونت کی مریم نواز نے ان کو مدد کی انہوں نے کہا نہیں وہ 93 سے 96 والا جو پیریڈ ہے اس میں ان کی معاونت کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو اب اس کا مطلب ہے ان کا تو کیس ختم ہو جاتا ہے نا تو عدالت نے پھر پوچھا ان سے کہ آپ کے اس کہنے کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ 93 سے 96 کا جو پیریڈ ہے عدالتی اصل میں کاروائی اسی طرح سے ہوتی ہے اس میں ایک ایک پہلو پہ غور کیا جاتا ہے ایک ایک پہلو پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اس کے لئے ثبوت مہیا کیے جاتے ہیں اس کے لئے گواہان لائے جاتے ہیں اور کسی ایک چیز پر بھی اگر شک ہو یا ایک کوئی سارے اس سیکنس میں ایک چیز غلط ثابت ہو جائے تو وہ کیس ختم ہو جاتا ہے مطلب مرڈر کے کیسز میں جو شک کا فائدہ ہے وہ اسی بنیاد پر ملتا ہے کہ کوئی ایک پوائنٹ ویک ہوتا ہے جس میں وہ مس کر جاتے ہیں تو مریم نواز کے خلابی جو کیس بنایا تھا ناپ نے وہ یہ بنایا تھا کہ انہوں نے اپنے ابا جان کو سپورٹ کیا انہوں نے اپنے ابا جان کو ہیلپ کی وہ چیزیں خریدنے میں اور اس کا کوئی ایک سنگل ثبوت ان کے پاس موجود نہیں ہے اصل میں تو کیس ہی غلط تھا ہمارے ہاں یہ جو نیب جیسا ادارہ ہے اس کے ذریعے جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ بیشتر کیسز ایسے ہی ہیں کہ وہ سیاسی بنیادوں پر اور پھر آپ کو یاد ہوگا جس جس صدیقی صاحب اور رانہ شمیم صاحب کے جو بیانات تھے تو ایسی بہت ساری چیزیں موجود ہیں جن سے ثابت ہو رہا تھا کہ ان کا بنیادی مقصد صرف یہ تھا کہ نواز شریف کو اور مریم نواز کو سارے سین سے آؤٹ کیا جائے ان کو پولیٹیکل آتا تھا نا کورٹ ہوتا تھا کہ ہماری پھر اتنے سالوں کی ہماری محنت ضائع ہو جائے گی تو یہ جو شرمناک کردار رہا ہے نیب کا اور عدلیہ کا یہ سارے اس کے شاکسانے ہیں اچھا بے شمار لوگوں پر ہے ابھی تو اس میں ترمیم بھی ہو گئی ہے کچھ نیب کے لاز میں تو اس میں سے کچھ چیزیں تو ویسی کچھ کیسز تو ویسی واپس چلے گئے نا کہ اس میں نہیں آتے اور یہ ان کے بعد جو ہے مشرف صاحب کے بعد جو مشرف صاحب چلے گئے تو پیپلز پارٹی نے کوشش کی تھی کہ ان کو نیب کے ادارے کو ختم کر دیا جائے لیکن اس وقت نونلی کا خیال تھا کہ نہیں اس کے ذریعے اعتصاب بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے چلیں وہ اب اکل آگئی پولیٹیکل پارٹیز کو کہ وہ نہیں ہو رہا ابھی بھی انہوں نے اس کو ختم نہیں کیا ہے ابھی بھی جو نئی حکومت آئی ہے ان کے پاس یہ مینڈیٹ یا ان کے پاس یہ پرابلیٹی ہے کہ وہ چینج کر سکتے تھے ایون اس ادارے کو ختم کرنے کا بھی پلان ہو سکتا تھا لیکن انہوں نے اسے ختم نہیں کیا اس میں امینڈمنٹس کر رہے ہیں تاکہ یہ جو غیر ضروری طور پر اور سیاسی بنیادوں پر ہو جائے جس شخص نے ایک روپے کی بھی کرپشن کیا اس کو پکڑا جانا چاہیے لیکن یہ جو جھوٹے مقدبات بنا کے کہ ڈاکٹر آسم نے پانچ سو کروڑ کھا لیے نواز شریف نے گیارہ سو عرب روپے کی کرپشن کر لی پیپلز پارٹی نے ہزاروں عرب روپے لوٹ لیے وہ لانچوں میں پیسے چلے گئے یہ سارا صرف پولیٹیکل ڈراما ہے اس میں کوئی کیس نہیں ہے صرف لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے اور پھر جو نیب کے چیئرمن صاحب کی اپنی پرسنیلٹی تھی جو ان کے اپنے کرتود تھے جو ان کے حرکتیں تھی وہ سر سے پاؤں تک چومنا اور لوگوں کو حراسہ کرنا جنسی حراسگی کے مسائل اور پتہ نہیں کیا کیا تھے اس شخص کو تو کوئی پوچھ نہیں رہا اور آپ سیاسی لیڈرز کو جو ہیں آپ سین سے آؤٹ کرنے کے لیے صرف اپنی پولیٹیکل انجنیرنگ کے لیے اس لادلے کوچکے لے کر آنا تھا اس کے لیے جو سارا کچھ کیا گیا بلکل غیر ضروری تھا تو عدالت نے چار سوالات پوچھے ہیں اب نیب سے انہوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ اپارٹمنٹس کریدنے کے لیے ادائیگی نواز شریف نے کی اے بی نواز شریف کا کمپنیوں کے ساتھ تعلق ثابت کریں اور سی کمپنیوں کا فلیٹس کے ساتھ تعلق ثابت کریں اور فلیٹس 93 میں خریدنا ثابت کریں اور اس کے بعد مریم نواز کا ان کمپنیوں سے اور ان فلیٹس کے ساتھ تعلق ثابت کریں صحیح ان میں سے کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہونی تو صاف نظر آ رہا ہے کہ مریم نواز کی وہ جو سزا ہے وہ ختم ہو جائے گی ان کی نااہلی ختم ہو جائے گی اور وہ دوبارہ عملی سیاست میں حصہ لے سکیں گی تو یہ ایک پروپیگنڈے کے ذریعے ایک پلٹیکل انجنرنگ کے ذریعے جو سارا کمال کیا گیا ان دونوں باپ بیٹی کو سیاست سے باہر کرنے کا وہ اب اپنے منطقی انجام تک پہنچ رہا ہے عدالت میں بڑے لوجیکل سے سوال پوچھے نا آپ اس کا جواب دے دیں اگر وہ مجرم ہیں تو انہیں سزا ہو جائے گی اور اگر وہ نہیں ہیں ان پر غلط الزام آتے ہیں تو انہیں کلیر کرتے ہیں انہیں ختم کرتے ہیں مطلب لٹکا کر خوار کرنا جو لوگوں کو ہے وہ غلط چیز ہے اور پھر مریم نواز ظاہر ہے اس کے بعد بڑی اگریسیو ہوئی ہیں انہوں نے باہر آکے میڈیا سے بات کیا ہے اور انہوں نے پھر عمران خان صاحب کو آڑے ہاتھ ہو لیا ہے انہوں نے کہا یہ خود ڈرتا ہے لوگوں کو کہتا ہے کہ وہ خوف کے بت توڑ دیں اور خود ڈرتا ہے خود کیسے ڈرتا ہے عمران خان صاحب کہ مسٹر ایکس اور وائے کا نام نہیں لیتے اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مسٹر ایکس اور وائے کو دھمکیاں دیں اچھا یار ایکس اور وائے مطلب سب کو پتا ہے ہمیں وہ تو سیکٹر کمانڈرز پر آگئے نا عمران خان صاحب تو ایکس اور وائے عبام کو تو دھمکیاں دے ہی نہیں رہے وہ اگر عمران خان صاحب کو دھمکیاں دے رہے ہیں یا ان کے کسی ساتھیوں کو دھمکیا دے رہے ہیں تو عمران خان صاحب کھل کر ان کا نام لیں ایک تو بتائیں کھڑے کر کے انہیں پہلے ساتھ بتائیں کہ جی مجھے دھمکیا دے رہے ہیں اور کہتے ہیں وہ ڈرانے والے ہوتے کون ہیں بلکل ٹھیک بات ہے وہ کون ہوتے ہیں تو جب کوئی ڈرا رہا ہے اور وہ غیر قانونی کام کر رہا ہے الیگل کام کر رہا ہے غیر آئینی کام کر رہا ہے تو عمران خان صاحب پھر پردہ داری کس بات کی آپ مولانا فضل الرحمن کو تو ڈیزل کہہ کر بلائیں نواز شریف اور آصف زرداری کو چور اور ڈاکو کہیں اس میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے اور آپ ان کے خلاف الزامات لگاتے ہیں جلدسوں میں کھڑے ہو کر ٹیلیویشن پروگرامز میں انٹرویوز میں ہر جگہ آپ یہ کرتے ہیں آچھا اس میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے تو مسٹر ایکس اور بائی کا نام لیتے ہوئے جو ہے آپ کی کامپے ٹانگ جاتی ہیں مزاق والی بات ہے نا لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو دھمکیاں لگائیں مطلب آپ اصل میں لوگوں کو اشتہال دلا رہے ہیں کہ وہ جہاں کسی یونی فارم والے بندے کو دیکھیں اس کے ساتھ لڑ پڑے تو عمران خان صاحب ایک ایسی پود اس سے پہلے بھی تیار ہوئی تھی دوہزار پانچ چھ سات آٹھ ہم نے دیکھا ہے جب وہ ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ان پر حملے کرنے کے لیے ایک ایسی فورس موجود ہی نا جسے ہم نے بڑی مشکل سے جان چھوٹی ہے اس ملک کی جان بڑی مشکل سے چھوٹی ہے اب آپ اپنی یہ سیاسی جو فاشزم ہے یا کیا میں اس مطلب اور اس سے زیادہ سخت میں کیا الفاظ اسمال کرو نا آپ وہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے لڑیں جھگڑیں لوگ فوج کے ساتھ براہ راست ٹکراؤ ہو جائے کیوں کیونکہ صرف آپ کو وزارت عظمہ نہیں مل رہی اور بھائی جن آپ میں ہمت ہے تو آپ الیکشن لڑیں اور اس کے بعد آ جائے گا الیکشن سے تو آپ خود بھاگ رہے ہیں اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب کچھ نہیں ہونا اب آپ جو اپنے پارٹی کے ورکرز پر بھی الزام لگانا شروع ہو گئے جو مریم نواز نے بھی کہا ہے کہ اپنے پارٹی میٹنگ میں اپنے لوگوں پر آپ نے الزام لگایا ہے کہ وہ کون کس سے مل رہا ہے تو آپ جب ساری عمر ملتے رہے ہیں تب کبھی آپ نے آکے پارٹی کو لیا ہے آپ خود اپنے لوگوں کو کبھی پرویز کھٹک کو کبھی کسی کو بھیجتے رہے ہیں کہ جا کے ترلے منتے کریں یار کوئی میری صلحہ کرا دے میری دوستی کرا دے وہ آپ کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے کوئی بھی وہ جو ٹاپ رینکس میں سے نا وہ آپ کی کوئی بھی بات نہیں سن رہا اچھا تو پھر آپ جہاں سے آپ کو سپورٹ مل رہی ہے وہ آپ کرتے رہیں آپ اس طرح سے کتنی در چلا سکتے ہیں دوسرا مریم نواز نے بتایا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور ان کے بھی کیسز میں جو ہے انصاف اگر ہوگا تو ظاہر ہے وہ کلیر ہو جائیں گے کیسز عدالت کا بڑا سمپل سا رول ہے عدالت میں جو کیس بنا ہے اس کے ثبوت دیں تمام شواہد پیش کریں گواہان پیش کریں اور سزا دلوا دیں اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو زبانی باتوں کی بنیاد پر جو عمران خان صاحب جیسے کرتے ہیں کہ گیارہ سو اور اب اس نے لوٹ لیا اور وہ کر لیا وہ ساری چیزوں کی بیس پر کوئی وہ نہیں ہو سکتی سزا نہیں ہو سکتی ہاں آپ کی باتیں ضرور اس طرح سے چل سکتی ہیں آپ تو ابھی عمران خان صاحب نے کتنا جمع کر لیا چودہ عرب روپے جمع کر لیا وہ کہہ رہے ہیں میں نے تو چودہ عرب روپے اکٹھے کر دیا یار مطلب کوئی شرم والی بات ہی نہیں ہے یار ایک سلاب زدگان بچارے فنسے ہوئے ہیں تکلیف میں ہیں بے بسی کی حالت میں ہیں انہیں ہیلپ چاہیے اور عمران خان صاحب مزاک میں لگے ہوئے ہیں وہ ٹی وی پر بیٹھ کے بتا دیتے ہیں کہ ہم نے چودہ عرب روپے جمع کر لیا ہے اچھا تو آپ ان لوگوں کی فیلنگ سوچیں جب ان تک یہ پیغام پہنچتا ہے کہ عمران خان صاحب نے چودہ عرب روپے جمع کر لیا ہے تو وہ کہاں گئے ہیں وہ ہیں کہاں وہ جو دو ٹرکوں کا سمان آپ نے بیس ٹرکوں میں رکھ کے ایک فوٹو شوٹ کرائے تھا اس کے علاوہ اور کیا کیا ہے وہ بتا دیں آپ کیا کیا کر رہے ہیں تو ان ساری چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہونا وہ مریم بی بی نے بلکل ٹھیک کہا ہے کہ اب انصاف کا جو ہے رول وہ وہی ہے کہ آپ ثبوت پیش کر دیں اور سزا دلوا دیں نہیں تو پھر یہ جو پلٹیکل وکٹمائزیشن ہے یہ نہیں چل سکتی زیادہ دیں اور اس کے ساتھ مریم نواز نے بجلی کے بلوں کے حوالے سے بھی اپنی تشویش کا اظہار کیا ہے لیکن وہ ایک بڑا ہی پینفول سا ایسپیکٹ ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ آپ کی اس تشویش سے آپ کے اس احتجاج سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہمیں ایک روپے کا فائدہ نہیں ہے بجلی کے بل روز بڑھتے جا رہے ہیں وہ جو جس آدمی کا دس ہزار پر بلاتا تھا اس کا پینتیس ہزار پر بلاتا رہا ہے تو یہ ظلم ہے لوگوں کی اس سے بڑھتے جا رہے ہیں برداشت سے یہ وہ کام آپ کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب بھی کرتے تھے کہ وہ بتا دینا جو ہو رہا ہے تو اس میں کیا کمال ہے حکومت کا کام احتجاج کرنا نہیں ہوتا حکومت کا کام لوگوں کو ریلیف دینا ہے محترمہ اپنی پارٹی سے کہیں اپنے اباجان سے کہیں نواز شریف صاحب سے کہیں یہ جو شہباز شریف صاحب وہاں گئے ہوئے ہیں ان سے دیگر چیزوں پر معاملات پر بات کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کس کو لگانا ہے الیکشن کب کرانے ہیں عمران خان صاحب کا کیا کرنا ہے ان کے خلاف مقدمات بنانے ہیں یا نہیں بنانے یہ ساری چیزیں جو ان سے پوچھ رہے ہیں وہاں پر انہیں سمجھائیں کہ بجلی کے بلو پر بھی بات کریں اور انہیں سمجھائیں کہ لوگوں کو ان کی استطاعت سے زیادہ ان پر بوجھ مت ڈالیں یہ آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے اچھا نہیں ہے پولیٹیکل چھوڑ دیں یار لوگوں نے زندہ رہنا ان کے زندگیوں کا تو خیال کر لیں عام پاکستانی کے طور پر عام انسان کے طور پر بڑی مہربانی ہوگی آپ کی شکریہ